اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں میٹھے کی ریسپی جس میں میں آپ کو انسٹرین کھیر کی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کا اچانک پلان بنجے بنانے کا تو بہت ایزی اور ٹائم ٹیکنگ بھی نہیں ہے جلدی سے بن جاتی ہے تو یہاں پہ جی میں نے تقریباً دو کلو دودھ میں میں نے ایک پاؤ چاول بھگو کے رکھ دیئے تھے اور یہاں پہ اس کو میں بوائل کر لوں گی تو اور دوسری طرف یہاں پہ میں دودھ کو بوائل کر لیتی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چاول میں نے بوائل کیے تھے ان کو میں نے اسی کے پانی میں گرائنڈ کر لیا اور یہ دیکھیں اس کا تھک سا پیسٹ بن گیا اور یہاں پہ دودھ میرا جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے تو باری آتی ہے جی اس مکسٹر کو جو ہے اس دودھ میں شامل کرنے کی تو اس کو جب ہم اس میں ڈالیں گے تو آپ نے اس کو جمت سے بقاعدہ حالاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے ایک دم پکے نہ کٹھے نہ ہو جائیں تو آپ نے یہاں پہ سارا مکسٹر ڈالنا ہے اور اس کو اچھی تھا رہا سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یعنی کے اکٹھا ہو رہے ہیں چاول کا مکسٹر بھی تو آپ نے اس میں گھوٹنا لگا لینا ہے تاکہ جو ہے نا بلکل جو ہے سوفٹ سا جو اس کا ہے کھیر جو ہماری سوفٹ سی ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ جی دو سے تین جو ہے نا الائچی ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ اس کو پکانے کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو ہم کک کریں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کی ربری بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے دو سلائسز دیتے لیکن آپ لوگوں نے بریٹ کے چار سلائسز لینے ہیں اور اس کو ایک کپ دودھ میں جو ہے بھی گھوکے رکھ دینا ہے اور میں پاس ٹائم تھوڑا شور تھا تو میں نے اس کو خود سے یعنی کہ یہاں پہ اس کو توڑ کے فٹا فٹ سے اس کو بلینڈر میں اس کا پیسٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے جو ہے ایک کپ دودھ لیا ہے چار بریٹ کے پیسز لینے ہیں آپ لوگوں نے اس کی ربری بنانے کے لئے اس کو تھک کرنے کے لئے کیونکہ ہم انسٹرنٹ کھیٹ بنا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے بلینڈر میں ڈالا ہے اور اس کا مکسٹر بنا لینا ہے تو یہاں پہ اس کا پیسٹ سیار ہو چکا ہے اور اس پیسٹ کو ہم ایٹ کر دیتے ہیں اپنی کھیر میں جہاں پہ جی میں نے چاول ڈال کے اس کو کوکوکونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کی تھک ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں تو یہاں پہ جی میں اس میں یہ جو دب روٹی کے جو بریڈ کے میں نے مکسٹر بنایا تھا بریڈ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور اس کے تھک ہونے کو اس کو تھک کرنے کے لئے ہائی فلیم پہ رکھ دیں گے آپ نے لو فلیم پہ اس کو بلکل نہیں پکانا کیونکہ یہاں پہ ہم انسٹرنٹ کھیر بنا رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ میڈیم تو ہائی فلیم کر کے اس کو پکانا ہے جب تک ہمیں جتنی ہمیں تھکنس اس کو ہی چاہیے نا تب تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور جب اس کو کھی کو کلر دیں گا وہ یہ کیرمیلائز چینی جو ہے کیرمیلائز شگر وہ اس کو اتنا خوبصورت رنگ دے گی تو یہاں پہ تقریباً میں نے ون کپ جو ہے وہ بھڑ کے چینی کا رکھ دیا ہے لو فلیم پہ یہ خود ہی میلٹ ہوگی اس میں ہم نے پانی وغیر ایٹ نہیں کرنا اچھا آپ نے چینی کا صرف دھو رہی حصہ جو ہے نا کیرمیلائز کرنا ہے باقی چینی ایسی ہی ایڈ کرنا ہے یہاں پہ تقریباً میں نے ایک کپ لیا تھا اور اس کو کیرمیلائز کر لیا تھا چینی پہ گلا لی تھی تو یہاں پہ جی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ڈالتے ہوئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کی چینی بھی آپ کے اوپر پڑ سکتی ہے تو آپ نے دھیان سے اس کو ڈالتے ساتھ ہی اس میں مکس کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت جو ہے پیارا اس کا کلر آئے گا جب یہ مزید تھوڑا سا پکے گی اس کا کلر جو ہے نا اور ڈارک ہو جائے گا تو یہاں پہ باقی چینی بھی میں نے ایڈ کر دی ہے جتنی مجھے ضرورت تھی آپ لوگ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کر لی جیگا تو یہاں پہ جی اس کو مکس کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ تھکنس ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی اور جتنا یہاں پہ جی ایک ٹپ ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ تھک نہیں کرنا ہماری جو ہے کھیر جو میں نے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیا تھا کیونکہ اس میں میں نے ایڈ کرنی تھی کریم تو یہاں پہ آلپرز کی کریم میں نے لے لی ہے وہ تقریبا ہاف پیکٹ جو ہے وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی کیونکہ ویسی ہماری جو کھیر ہے نا وہ سوفٹ بنی ہے چاولوں کو گرانڈ کرنے کی وجہ سے تو یہاں پہ جی ہاف پیکٹ جو ہے کریم کا وہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں کھویا بی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے کھویا اوپر جو ہے وہ گارنش کیا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کھیر جو ہے نا گاری ہو چکی ہے آپ نے جب چولے سے اتارنی ہے جب آپ تھک کر رہے ہوں تو آپ نے اس کو بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا کیونکہ بعد میں یہ جو ہے نا جم جاتی ہے اور پھول جاتا ہے جاول اس کا تو یہاں پہ اس کو جی باؤلز میں نکال لیتے ہیں اگر آپ کیر میں کیرمیلیز جینی یوز کریں گے تو آپ کی کھویا کا کلر جو ہے وہ بہت ہی پیار آئے گا اور آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ دودھ کو زیادہ پکانا پڑے ہیں کیر جب بکھے تو زیادہ پکانا پڑے تو کیرمیلیز جینی یوز کیجئے اور اس کا کلر جو ہے بہت بہترین نکلتا ہے اس کے بعد جی باؤلز میں نکالنے کے بعد یہاں پہ جی بادام اوپر سے یا جو بھی آپ کو پسند ہو پیس تھا وغیرہ وہ اس پہ گانش کر لیں میں نے یہاں پہ جی بادام ایٹ کی ہیں اس کے علاوہ کھویا کوئی سے اس کا ٹیسٹ بہت نکلتا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جی اوپر کھویا اور بادام گانش کر دی ہیں امید ہے کہ میری یہ انسٹینٹ کھیر کی ریسپی آپ کو پسند دائی ہوگی اور یہ سچ میں ٹیسٹی بھی تھی آپ لوگ یہ ریسپی مسٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ